تب سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور اس میں بسنے والے سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اس ملح کو امن کا گہوارہ بنا دے تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سارے فٹ فارٹ ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک ٹرک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام لیں اور شروع کر دیں تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات ہوگی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف ڈی سینڈ گوٹ فارم تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو کرتے ہیں بات پیوٹ فارمینگ کی دوستو اگر آپ ایک سال بطورت یربہ اور دوسری دفعہ بچے دینے والی ایک سے دو یا تین ماہ کی حاملہ بکریاں پندرہ سے بیس لے لیں اور ان کے لئے اچھی نسل کا بریڈر جس کی عمر کوئی مطلب ہو جائے بارہ ماہ دس ماہ بارہ ماہ وہ لے لیں اس سے پہلے عام سی سادہ سی جگہ بنا لیں کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو بہت زیادہ لمبا چوڑا ایک سادہ سی جگہ ہو جو پانچ مرلے ہو تو بھی کام چل جائے گا دس مرلے کا ہو تو بھی کام چل جائے گا تو یا پھر پہلے سے بنی ہوئی کوئی حویلی ہو آپ کے پاس وہ آپ استعمال میں لے آئیں یا کوئی ڈیرہ نمہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ہے ڈیرہ نمہ جگہ ہے جس میں بس پانی کا انتظام ہو اور سایا ہو تو اس کے بعد جنوروں کے لئے چرائی کی جگہ آپ کر لیں کوئی چار کنال بس جنوروں کے لئے چار کنال کافی جگہ ہوگی تو وہاں پہ آپ اپنا چارہ وغیرہ اگا لیں تو یہ چرائی کے لئے اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اور چارہ بھی اگا سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے جس طرح آپ کا علاقہ ہے اگر تو ادھر چارے وغیرہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ بہتر جگہ ہے پھر آپ چارہ اگا بھی سکتے ہیں اگر آپ نے چارہ اگا بھی لیا ہے تو آپ اس میں چرائی بھی کروا سکتے ہیں اس کو کٹ کے پھر کتر کے بھی آگے کر سکتے ہیں لیکن یہ پروسس کچھ لمبا ہو جاتا ہے تو جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں اور دوستو کچھ ضروری سامان ہوتا ہے بکریوں کے لئے جھاڑو بالٹی وغیرہ کوئی پانیشانی کے لئے ٹاپ وغیرہ ہو گیا بوسا وغیرہ ہو گیا تو بس یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے یہ بہت ہی سادہ ہے اور دہات میں رہنے والے لوگوں کے لئے دوستوں کے لئے اس میں ذرا بھی دکت نہیں ہے اس طرح کے کام کے لئے پندرہ سے بیس بکریوں لینے ہیں آپ کا تیربہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کافی فائدہ بھی آئے گا نفع بھی آ جائے گا کروبر کا کروبر ہو جائے گا اور اگلے سال پھر آپ اس کے لئے جو ہے وہ انتظامات زیادہ اچھے کر سکتے ہیں تو اس کام کے اوپر میرا نہیں خیال کتنا زیادہ کچھ خرچہ آ جائے گا تو اللہ کا نام لے کر پہلے انتظامات مکمل کریں اور اس کے بعد پھر ایک دو کر کے جنور خریدنا شروع کر دیں اور پھر پورا سال آپ انجوائے کریں اور دیکھیں انشاءاللہ جو لوگ جوب کرنے والے ہیں ان کو ہماری ان باتوں کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جوب چاہے جتنی بھی اچھی ہو انسان اتنی گروتھ نہیں اس میں کر سکتا جتنی بھی وہ اپنے کاروبار میں کرتا ہے اور گوٹ فارمینگ کا جو کاروبار ہے دوستو یہ کاروبار تو ایک کتنا پیارا اور زبردست کاروبار ہے کہ اس میں انسان سارا دن تقریباً فارغ بھی رہتا ہے اور تھوڑا سا کام ہوتا ہے وہ کر کے اور فارغ اپنی فائملی کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکتے ہیں آپ جہاں چاہیں آنا جانا وہاں آ جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں نفع ہوتا ہے اس میں دودھ ملتا ہے اور کئی بڑے بڑے بالوں والی بکرییں ہوتی ہیں ان میں سے وہ بالوں کی وہ بھی آمدن ہوتی ہے تو جیسے آپ اس کے ساتھ اٹیش ہو جاؤ گئے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹوپک ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا آپ سے پھر ہماری وہی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ